السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یقفعون نور اللہ بی افواہہم و یعبا اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو کرہ المشركون یا ایہا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان من الاحبار والرہبان لیأكلون انوال الناس بالباطل ویصدون عن سبيل الله والذین يكندون الذهب والفذة ولا ينوافقونها في سبيل اللہ فبشرهم بعذاب أليم یوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكندون ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا اثنى عشر شهرا في كتاب الله یوم خلق السماوات یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فيهن نافسكم وقاتلوا المشركین كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ معلم التقین الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 196 ہے جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 سے 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سب سے پہلے آیات کا ترجمہ اللہ رب العالمین نے کل کی آیات میں یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ان کے علماء کا تذکرہ کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین آج پھر یہود و نصارہ کی کچھ شناعتوں اور شرارتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاہ کرماتا ہے کہ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی فونک سے اپنے موہ سے اڑا دیں مٹا دیں ختم کر دیں اللہ کے نور کو ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے مگر وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے اسے کافر ناپسند کریں مراد اللہ کا دین کہ یہ اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کرے گا چاہے اسے کافر ناپسند کریں پھر اللہ کہتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین لے کر بھیجا سچا دین لے کر بھیجا تاکہ وہ سارے دین پر غالب آ جائے چاہے اسے پشرک ناپسند کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو جو دین دیا ہے وہ حق ہے صحیح ہدایات ہے سچا مذہب ہے تاکہ سارے دینوں کے اوپر وہ غالب ہو جائے اس کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے بھیجی ہے یہودیوں کی تعلیمات نصارہ کی تعلیمات کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھیجا ہے یا ایہو اللہ دین آمن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یقیناً بہت سارے احبار و رحبان بہت سارے عالم یہودیوں کے اور بہت سارے عبادت گزار نصارہ کے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یعنی ان کا کام ہے حرام طریقے سے مال کمانا حرام طریقے سے لوگوں سے مال چھیننا لینا دھوکہ دینا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اب یہ لوگ جو حرام مال جمع کرتے ہیں اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ والدین آ یقیناً وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کی شکل میں اور اسے اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے کہ مال کامبار تو لگائیں خزانے تو بنائیں پر اللہ کے راستے میں خرش نہ کریں زکاة ادا نہ کریں صدقہ نہ کریں مدد نہ کریں اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے اور وہ عذاب کیا ہوگا یوم یحما علیہ فیناری جہنم جب یہ سونے چاندی آگ میں تپایا جائے گا اور اسے ان کی پیشانی پر پیٹ پر اور سائیڈ میں داغا جائے گا یعنی پہلے اللہ سونے چاندی کو تپائے گا گرم کرے گا اور پھر اسی سونے چاندی سے انہیں داغا جائے گا ماتھے پر سر پر داغا جائے گا سائیڈ میں داغا جائے گا پیٹ پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے چکو تمہارے خزانے کو تم بہت جمع کر کے رکھتے تھے خرچ نہیں کرتے تھے زکاة نہیں دیتے تھے اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتے تھے مال کو جمع کرتے تھے لو اب اس کے ذریعے تمہیں عذاب دیا جائے گا یہ مکمل کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نیا حکم دیتا ہے ان عدت الشہور یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے لکھے ہیں یعنی اللہ کی نزدیک سال جو ہے وہ بارہ مہینوں میں بٹا ہوا ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا تب سے اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اور اس میں سے چار مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے اس کی حرمت ہے اس میں لڑائی جھگڑا غالی دوسرے مسائف کسی بھی طریقے سے قتال کرنا اس کو شریعت نے حرام قرار دیا جبکہ عام مہینوں بھی حرام ہیں پر اس مہینے میں زیادہ شدید ہے ذالکت دین القیم یہی مضبوط دین ہے فلا تدلیمو فیہن نانفوسکم تو تین مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو کوئی ظلم کا عمل مت کرو غلط عمل مت کرو اور مشرکونوں سے ویسے ہی قتال کرو جمع ہو کر جیسے وہ تم سے جمع ہو کر قتال کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مشرکین اور کفار مکہ جمع ہو کر مسلمانوں پر حملے کیا کرتے تھے اللہ کے رائے جیسا وہ جمع ہو کر متحد انداز میں تم پر حملے کرتے ہیں ویسے ہی تم بھی ان کا جواب تو متحد ہو کر اور جان لو کہ یقین اللہ تعالیٰ تقویٰ گزاروں کے ساتھ ہے تقویٰ رکھنے والے اس سے ڈرنے والے دل میں اس کا خوف رکھنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے غرض یہ کہ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا کہ وہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں پر مٹا نہیں پائیں گے اس کے بعد اللہ نے اللہ کے نبی کی فضیلت اور دین اسلام کی فضیلت بتائی پھر بتایا کہ یہود و نصارہ کے جو علماء اور عبادت گزار ہیں یہ حرام طریقے سے مال کھاتے ہیں پھر مال کو جمع کرنے والوں پر اپنا عذاب بتایا اور اخیر میں مہینوں کے بارے میں اور اشغرہ حرم کے بارے میں بتایا کہ اس کی اہمیت مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اس کی اہمیت کا پاسو لحاظ رکھنا چاہیے یہ تو ہوا ترجمہ اب اس کے بعد مشکل الفاظ یوری دون دے وانٹ وہ چاہتے ہیں وہ ایسا چاہتے ہیں یوت فی او مٹا دیں ختم کر دیں اس کو بالکل جگہ سے ہٹا دیں یا ابا ہی ریجیکس وہ بنا کرتا ہے یعنی وہ چاہتے ہیں مٹانا پر اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے یوتیم ہی پرفیٹس وہ مکمل کرے گا چاہے لوگ نابسند کرے پر وہ تو مکمل کرے گا پرفیٹ کرے گا بل ہو دا with guidance اللہ نے رسول کو guidance ہدایت دے کر بھیجا یکنی دون کہا جاتا ہے ہارڈ کرنے کو کسی چیز کے جمع کرنے کو سونے چاندی کے خزانے کو یو ہما کہا جاتا ہے heated گرم کرنے کو اور تکوہ کہا جاتا ہے branded کو یعنی اسے داغہ جائے گا اسے چپکایا جائے گا بدن پر گرم کر کے جبہن مطلب ہوتا ہے their foreheads ان کی پیشانی جنوب کا مطلب ہوتا ہے جنوب ہن کا مطلب ہوتا ہے their sides side کا حصہ ان کا اور ظہور ہن کا مطلب ہوتا ہے their backs ان کے پیچھے کا حصہ اور کافہ کا مطلب ہوتا ہے کافتن ایک ساتھ together ایک ساتھ جمع ہو کر متحد ہو کر ان پر حملہ کرو جیسا کہ وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تم سے قتال کرتے ہیں یہ تو ہوئے کچھ مشکل الفاظ جو آج کی آیت میں ہمارے سامنے آئے اب اس کے بعد تدبر آج کی آیت میں ہمیں کیا غور کرنا چاہیے یا آج کی آیت میں ہم نے کیا غور کیا نمبر ایک اسلام کے خلاف ہمیشہ دشمن ایک ہو کر آتے ہیں یہ بڑی پیاری چیز اللہ نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دی کہ مسلمان کہیں شکوانہ کرے کہ اللہ تعالی یہ کیا چل رہا ہے ساری قومیں ایک ہو گئی ہیں کفار ایک ہو گئے ہیں آپس میں اتنے جھگڑے پر ہمارے خلاف ایک ہیں تو اللہ یہ بات بتا رہا ہے کہ اسلام کے خلاف دشمنی تو ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ سارے لوگ ایک ہو جاتے ہیں سارے دشمن ایک ہو جاتے ہیں یہود نصارہ دوسرے لوگ سارے لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا ایک ٹارگٹ ختم کرنا ہے انہیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اس خاتمے کے لئے وہ اپنے دشمنی بھول جاتے ہیں نفرتیں بھول جاتے ہیں لڑائی جھگڑا بھول جاتے ہیں یعنی یہ ہمیشہ سے یہ عمل رہا ہے کہ اسلام کے خلاف دشمن جمع ہو کر حملے کرتے ہیں نمبر دو اسلام کو مٹانے کی سادشیں ابتدائی دور سے چل رہی ہے اسے بھی مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اسلام کو مٹانے کی تعلیمات کو ختم کرنے کی قرآن و حدیث کو ختم کرنے کی دین کو مٹانے کی سادشیں ابتداء سے کی جارہی ہے شروعات سے کی جارہی ہے حضرت موسیٰ کے دور میں مٹانے کی کوشش حضرت نوح کے دور میں مٹانے کی کوشش حضرت عیسیٰ کے دور میں مٹانے کی کوشش حضرت یوسف کے دور میں مٹانے کی کوشش آپ کے بعد حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہر دور میں دین کو مٹانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں دشمن نے اپنی ہر سادش ہر کوشش ہر طریقہ اپنایا کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے پر اسلام ختم ہوا اسلام ختم نہیں ہوا اسلام باقی تھا باقی ہے اور باقی رہے گا پر سازشیں تو ہوں گے پلانس تو ہوں گے پروگرامس تو ہوں گے لوگ تو آپ کے اگنس کھڑے ہوں گے اور یہ ہونا ہے سب کچھ ہوگا پر کبھی بھی اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے اس بات سے مومن کو سکون حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے نیکسٹ پوائنٹ نمبر تھری اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنا نور کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد ترمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنا نور کیوں کہا کیونکہ دین اسلام ربانی رب کی طرف سے نازل کیا مذہب ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے مذہب انسانی مذہب ہے ہمارے ہم بہت سارے مذہب ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں انسانوں نے اس کے اصول و ذابطوں کو لکھا ہے انسانوں نے اس کے حلال و حرام کو لکھا ہے پر ہمیں اس بات پر فقر ہے کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے جو ربانی مذہب ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کا حلال اس کا حرام اس کا صحیح اس کا غلط اس کا جو بھی ثواب جو بھی نیکی جو بھی عذاب بتایا گیا ہے وہ ثابت اللہ کی طرف سے ہے انسانی بنایا ہوا نہیں کیونکہ انسان کا بنایا ہوا تھا تو اسے ریگلر اپ ڈیٹ کرنا پڑتا اس میں موڈیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے پر اللہ کا ہے تو پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے مکمل ہے ہر دور کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر انسان کے لیے دین اسلام کافی ہے آپ دیکھئے کبھی کیا ایسا ہوا کہ کہا جائے کہ قرآن مکمل نہیں ہے اس میں بدلنے کی ضرورت ہے قرآن کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تب لوگوں نے پڑھا تب بھی سمجھ میں آیا جب کوئی ایجاد نہیں تھی آج پڑھ رہا ہے آج بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور قیامت تک کے لوگ پڑھیں گے اور سمجھ میں آئے گا کیونکہ اسلام سب سے بڑی خاصیت یہ ربانی مذہب ہے انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں جسے بدلنا پڑے یہ بھی بڑے فخر کی بات ایک مسلمان کے لیے ہے الحمدللہ پوائنٹ نمبر فور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب کوئی تعلیم قبول نہیں کی جائے گی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا ایسا دین ایسا مذہب ایسی تعلیم ایسا مناج ایسا دستور ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ذاتہ دے کر بھیجا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی تعلیم چلنے والی نہیں ایسی تھوڑے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر کہ اگر میرے بعد حضرت موسیٰ بھی آ جائے نا تو انہیں بھی میری پیروی کرنا ہوگی اور اگر میرے بعد موسیٰ آ جائے تو مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو گے گمراہ ہو جاؤ میری ہی چلے گی اللہ کے نبی کی چلے گی آپ کے بعد کوئی دین کوئی مذہب کوئی تعلیم چلنے والی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مکمل نظام دے کر بھیجا ایک دینے ایک ایسا زندگی گزارنے کا فطری طریقہ دے کر بھیجا کہ اب جس کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش کہیں سے بھی کسی بھی مقام پر نہیں ہے یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں یہاں پر بتا دی پوائنٹ نمبر 5 طاقت قوت اور غلبہ تب ہی ملے گا جب تم دین پر عمل کرو گے آج لوگ ہمارے یہاں کتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لئے سرداری تیہ کرنا ہوگی اپنے لئے گائیڈنس تیہ کرنا ہوگا آج ہماری امت کے پاس ایسے رہنما نہیں ہے ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ جو زمینی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک بات یاد رکھو کہ طاقت قوت غلبہ تو دین پر عمل کر کے ہی ملے گا آپ کو دین کو زندگی بنانا پڑے گا دین پر عمل کرنا پڑے گا دین کو اپنا سب کچھ دینا پڑے گا تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے گا تو قوت طاقت غلبہ چاہیے نا تو دین کو نافذ کرو دین کو اپنے لئے زندگی بناو اللہ کے نبی نے کہا حلال مطلب حلال آپ نے کہا حرام مطلب حرام آپ جو کہہ دیں وہ عمل آپ جو روگ دیں رک جاؤ تب جا کر اللہ طاقت قوت اور غلبہ دے گا اس کے بنا طاقت قوت اور غلبہ ملنے والا نہیں کہ ہم نام کے مسلمان بنے رہیں رمضان میں بڑی عبادتیں کر لیں اور اس کے بعد چاہیں اللہ تعالیٰ میں طاقت دے دیں ایسا ہونے والا نہیں اللہ تعالیٰ چولا پہننے والوں کو نہیں عمل کرنے والوں کو طاقت قوت اور غلبہ دیتا ہے یہ بڑی اہم بات ہمیں آج کے آیت سے پتا چلتی ہے پوائنٹ نمبر سکس عالم اور عابد بھی دین کے نام پر دھوکہ دے سکتے ہیں یہ بھی بڑی پیاری چیز اللہ نے آج بتائی ہے کہ بہت سارے احبار اور رحبان احبار کہا جاتا ہے یہودیوں کے عالم کو اور رحبان کہا جاتا ہے نصارہ کے عبادت گزاروں کو کیونکہ اگر آپ ایک ایوریج نکال کر دیکھیں تو یہودیوں میں عالم زیادہ ہوتے تھے اور نصارہ کرشانیٹی میں عبادت گزار زیادہ ہوا کرتے تھے عبادت کرنے والے ادھر عالم زیادہ ہوا کرتے تھے اللہ کہہ رہا ہے بہت سارے احبار اور رحبان باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں حرام طریقے سے مال کھاتے ہیں اس سے پتا چلا کہ علم کے نام پر بھی اور عبادت کے نام پر بھی لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سب علم کی بات کرنے والے صحیح ہوں ہر دیندار صحیح ہو کہ بڑی صاحب دین کی باتیں کرتا ہے نماز قرآن زقادہ سب کا بابندہ وہ دھوکہ نہیں دے گا ایسا ہو سکتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے اس لئے آپ کو سمجھنا پڑے گا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے لینا پڑیں گے تو دین کے نام پر بھی دھوکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی گئی ہوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بتا دیا کہ گرچہ یہودیوں کے بارے میں بتائے یہ لوگ کیا کرتے تھے کتابیں تبدیل کر دیا کرتے تھے جیسا کہ اگر حکم مانگا گیا کہ بتائیے کہ اگر کسی نے زنا کیا کیا سزا دی جائے پوچھتے کون امیر ہے ہاں اس سے کچھ لے دے کر معاملہ بدل دیا کرتے تھے اس سے کوئی لیندر کر کے فیصلے بدل دیا کرتے تھے مال خاتے تھے حرام طریقے سے دین کے نام پر دھوکے دیا کرتے تھے دین کے نام پر حرام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کو اسلام میں حرام قرار دیا پوائنٹ نمبر سیون انسان کو مال کے معاملے میں ڈرنا چاہیے کہ حلال کے سوا کچھ نہ کھائے جس میں ہم سب سے زیادہ کتا ہی کرتے ہیں لون بھی چلے گا دو نمبر کا دھندہ بھی چلے گا حرام کاروبار بھی چلے گا دھوکہ دے کر کمائے ہوا مال بھی چلے گا سب چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ایک ہی دکان دو لوگوں کو بیش دو ایک پلوٹ چار لوگوں کی رشتی کروا دو نوٹریاں کروا دو یہ سب ہمارے یہ قومن ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ حرام سے ڈرو حرام مال کھانے سے ڈرو حرام کا عذاب بڑا دردناک ہے مال کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے چاہے کم لک میں کھاؤں گا پر حلال کے کھاؤں گا جتنا کھاؤں گا حلال کا کھاؤں گا حلال کو اپنی زندگی بناوں گا حرام رسک سے بچوں گا حرام رسک کے راستوں سے بچوں گا اج کتنے راستوں لوگوں نے بنا لیاں کوئی آن لائن گیم کھیل کر کہہ رہا ہے میں مال کمارا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں ایڈ کے ذریعے مال کمارا ہوں آپ کو پتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے کیا اپنے تفصیل کو جانا کیا اپنے علماء سے پوچھا رب تو ضبط رکھو حلال اور حرام کے بارے میں جانو کاروبار کے بارے میں تحقیق کرو کہ کونسا کاروبار حلال ہے کونسا کاروبار حرام اور اپنے آپ کو بہتر بناو کیونکہ یقینا مال کا معاملہ بڑا شدید ہوتا ہے اس سلسلے میں بندہ مومن کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ایٹ مال کو جمع کرنا حرام ہے جب اس میں حق ادا نہ کیا جائے فرق سمجھئے گا ایک ہوتا ہے ایسا مال آپ جمع کریں کہ آپ زکاة بھی نہیں دیں صدقہ بھی نہیں دیں خیرات بھی نہیں کریں بس جمع 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 کریں یہ عذاب ہے پر ایسا مال کہ جس میں آپ زکاة دینا ہے مدد بھی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سٹوڑ بھی کر رہے ہیں آپ اپنے پاس جمع بھی کر رہے ہیں تو پھر وہ حرج نہیں کیونکہ اللہ کی نمیسے میں سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی اگر ہم زکاة دے دیں تو آپ نے ارشاد ترمائے اگر مال کی زکاة دے دی گئی تو پھر وہ قنز نہیں ہے پھر وہ ایسا خزانہ نہیں ہے جس پر اللہ عذاب دیتا ہے وہ عذاب تب دے گا جب تُو حق ادا نہ کرے تو مال کا اگر حق ادا نہ کیا جائے تو مال آپ کے لئے عذاب بن جائے گا لیکن اگر آپ نے مال کا حق ادا کر دیا اس کے بعد ایکسس ہے آپ جمع کر رہے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں بندہ اس کو جمع کر سکتا ہے پوائنٹ نمبر نائن شیطان کا حملہ عام انسانوں سے زیادہ علم والے اور عبادت گزاروں پر ہوتا ہے وہ زیادہ علماء پر کرتا ہے زارہ عبادت گزاروں پر کرتا ہے جو بھٹکا ہوا اسے بھٹکانے کی کیا ضرورت ہے حرام کر رہا ہے حرام کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے گانیاں دے رہا ہے وعدے توڑ رہا ہے اس پر وہ حملے نہیں کرتا شیطان زیادہ حملے کرتا ہے علم والوں پر عبادت والوں پر کیونکہ یہ اللہ کے قریب جاتے ہیں اور نہ صرف قریب جاتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی قریب لے کر جاتے ہیں اس لئے شیطانی حملے علماء پر زیادہ ہوتے ہیں عبادت گزاروں پر زیادہ ہوتے ہیں تو علماء اور عبادت گزاروں کو اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور زیادہ حرام حلال کو اپنی زندگی بنانا چاہیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے پوائنٹ نمبر ٹین اگر انسان رب العالمین کے کمائے ہوئے مال کے بارے میں سوچ لے کہ اس کا حساب ہوگا تو پھر وہ اس کو حلال پر ہی خرچ کرے گا اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کمائے گئے مال کا بھی سوال کرے گا تو بندہ پھر حلال ہی کمائے گا اور حلال ہی خرچ کرے گا اس لئے اللہ نے کہا سوچو سوچو غور کرو کما کہاں سے رہو لگا کہاں پر رہو اللہ کے نبی نے تو کلیر ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پانچ چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ کر رہے ہٹنا پاؤ گے پانچ چیزیں کونسی مال کے بارے میں سوال ہوگا کمایا کدھر سے لگایا کدھر اللہ سوال کرے گا اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ مال کے کمانے کے سورسز بھی پوچھے جائیں گے اور خرچ کرنے کی جگہیں بھی جانی جائے گی بندہ کیا کرے گا حلال کمائے گا حلال میں لگائے گا حرام میں نہیں لگایا کیونکہ اس کو پتا ہے نا اللہ سوال کرے گا اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا تو بندہ اگر یہ جان جائے کہ مال کے کمانے پر بھی سوال ہے اور خرچ کرنے پر بھی سوال ہے تو وہ اپنے عمل کو یقیناً بہتر بنائے گا نمبر 11 انسان جس بھی چیز کو اللہ کی رضا پر لگائے گا اللہ تعالیٰ اسے انعام دے گا اکرام دے گا ثواب دے گا بندہ جو بھی چیز اللہ کی رضا کے لئے لگاتا ہے جو بھی چیز چاہے مال لگائے چاہے جان لگائے چاہے وقت لگائے انسان جو بھی چیز اللہ کیلئے لگاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب دیتا ہے جس سے اللہ نے کہا کہ مال کو جمع مت کرو بلکہ مال کو خرچ کرو مطلب اگر آپ مال بھی خرچ کر رہے ہو تو اللہ آپ کو ثواب دے گا آپ اگر کہیں پر وقت لگا رہے ہو وقت لگا کر دعوت کا کام کر رہے ہو اللہ ثواب دے گا اگر جان کی ضرورت پڑی ہو اور آپ جان لگا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دے گا یعنی بندہ اگر اپنی چیزوں کو اپنی نعمتوں کو اپنے جسم کو اپنے وقت کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک چیز پر الگ الگ نام دے گا ہر ایک چیز پر الگ الگ بدلہ دے گا جب اسے نہ کرنے پر عذاب دے گا تو یقیناً اسے لگانے پر اللہ رب العالمین ثواب دے گا پوائنٹ نمبر ٹویل دنیا میں زیادہ تر محبوب چیز ہی بربادی کا ذریعہ ہوتی ہے اس لئے اپنا محبوب اس کو بناو جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو دنیا میں زیادہ تر محبوب چیزیں بربادی کی وجہ بنتی ہے اس لئے دنیا میں اسی کو محبوب بناو جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو کیسے پتا چلا اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے مال جمع کرتا ہے مال جمع کرتا ہے مطلب مال سے محبت کرتا ہے اب یہی مال اس کے لئے عذاب بن جائے گا قیامت کے دن سوچئے کتنی محبتوں کو ہم جمع کرتے ہیں جو ہمارے لئے عذاب کا ذریعہ بن رہی ہیں کتنے اسے محبوب ہیں جو عذاب کا ذریعہ بن رہے ہیں مال سے محبت دکان سے محبت گھر سے محبت اس سے محبت محبت آپ کو عذاب قبرہ تک پہنچائے گی اس لئے اپنی محبت کے بارے میں غور کرو کہ آپ نے اپنا محبوب اللہ کی رضا کو بنایا ہے یا اللہ کی ناراضگی کو بنایا ہے ورنہ دنیا میں خجانے جمع کرنا بڑی محبت والا عمل ہے بڑی محبت کرتا ہے انسان سونے سے چاندی سے مال سے دولت سے نوٹ سے چیزوں سے اب یہی ساری چیزیں اگر میرے لئے عذاب بن جائیں تو دنیا میں زیادہ تر محبوب چیزیں انسان کے لئے عذاب کی وجہ بنیں گی اس لئے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا محبوب کس کو بنایا ہے میں اپنی محبت کی ذریعہ اور وجہ کس کو بناتا ہوں اس لئے بندہ مومن کو بڑا غور کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر تھرٹین اسلام میں چار مہینے حرمت والے ہیں رجب زلقات زلحج اور محرم چار مہینے حرمت والے ہیں رجب زلقات زلحج اور محرم ان چار مہینوں کی بڑی قدر کرنا چاہیے ان چار مہینوں میں انسان گالیاں نہ دے جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے مار پیٹ نہ کرے لڑائی جھگڑے نہ کرے کچھ نہ کرے دیکھیں عام دنوں میں یہ چیزیں حرام ہیں پر ان چار مہینوں میں زیادہ حرام ہوتی ہیں ان چار مہینوں میں اس کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان حرمت والے مہینوں کی قدر کرنا چاہیے اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے دور کے پہلے بھی عرب میں ان چار مہینوں کی بڑی عزت تھی اگر جنگ چل بھی رہی ہوتی تھی اور یہ مہینہ آ جاتا نا وہ جنگ کو روک دیا کرتے تھے جنگ ختم کر دیا کرتے تھے ان دنوں میں جنگ نہیں ہوتی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے چوری ڈکیتی نہیں ہوتے کچھ بھی غلط نہیں ہوا کرتا تھا تو مومینوں کو چاہیے ان چار مہینوں کی عزت کریں ان چار مہینوں کا مقام سمجھیں ان چار مہینوں کے اندر اپنے آپ کو حرام سے اور زیادہ بچائے بندے مومین کو اس چیز کی بھی بڑی کوششیں کرنا چاہیے نمبر فورٹین ہر حال میں مومین کو تقوی کا لحاظ کرنا چاہیے چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو مومین کو ہر حال میں تقوی کا لحاظ کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں میں جو کروں گا حلال کروں گا چاہے جنگ کیوں نہ چل رہی ہو جنگ میں بھی ظلمت کرو بے گناہ ہو کمت مارو بچوں کمت مارو عورتوں کمت مارو جو ہتیار ڈال دے اسے مت مارو اللہ تعالیٰ جنگ میں کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو ہے اس مذہب میں کیا آمن و سکون ہے اس مذہب کے اندر کسی زندگی ہے کہ اللہ رب العالمین جنگ کی حالت میں بھی جائز قرار نہیں دیتا ہے کہ ظلم کیا جائے اللہ کہہ رہا ہے جنگ کی حالت میں بھی تقوی اختیار کرو متقی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا متقی کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا متقی خود کی بھی حفاظت کرتا غیروں کی بھی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسا متقی بنانا چاہتا ہے نمبر 15 اللہ کی مدد اسی کو ملتی ہے جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ کی مدد اللہ کی محبت اللہ کی نسرت اللہ کی چاہت ایسے بندے کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے غلط سے بچاتا ہے گناہ سے بچاتا ہے سرکشی سے بچاتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے پر اپنی نسرت نازل کرتا ہے مدد نازل کرتا ہے سکون نازل کرتا ہے امن نازل کرتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ حد تل امکان حرام سے بچے حلال کو اپنی زندگی بنائے حرام سے پرہیز کرے حرام سے دوری اختیار کرے حرام کو حرام مانے بندے کو چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ لحاظ کرے نمبر سکسٹین ایک بڑا پیارہ پوائنٹ کہ اسلام میں ظلم نہ دوسروں پر جائز ہے نہ خود پر جائز ہے دیکھیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دوسروں پر حرام ہے تو ہو سکتا کہیں اور بھی بتایا گیا ہوں پر اسلام کہتا اپنے آپ پر بھی ظلم مت کر اپنے آپ کو ختم مت کر خودکشی مت کر اپنے آپ کو جہنم کے قریب مت لے جا حرام راستے پر مت لے جا یعنی اسلام میں انسان کو خود کی اس کی جان کا بھی اختیار نہیں ہے آپ کتنے پریشان آپ خودکشی نہیں کر سکتے ہمیشہ کا جہنم ہے آپ کو کہا نشہ استعمال مت کرو اس میں حلاقت ہے آپ کو کہا شراب حرام ہے کیونکہ اس سے آپ کا جسم خراب ہوتا ہے اسی کوئی چیز استعمال مت کرو جس سے آپ کو بیماریاں ہوں کیا اسلام ہے کیا مذہب ہے کیا دین ہے کہ دوسروں پر ظلم بھی حرام ہے اور اپنے آپ پر بھی ظلم حرام ہے بندہ اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتا اپنے آپ کو حرام کے قریب نہیں کر سکتا حرام سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا غلط سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اسلام کی رحمت کی اس سے بڑی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی پوائنٹ نمبر سیونٹین اور یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرو اپنی صفوں میں جوڑ پیدا کرو اختلافات نفرتیں جھگڑیں جماعتوں کے قوموں کے دین کے نکال دو سب متحد ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک کلمے پر جمع ہو جاؤ آج امتیں تم پر ٹوٹ پڑی ہے چاروں طرف سے حملے ہیں چاروں طرف سے سادیشیں ہیں ہر انسان تمہارا دشمن ایک ساتھ کھڑا ہے کم سے کم اس وقت میں تو ایک ہو جاؤ کوشش کرو میں کہتا ہوں دیکھیں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا ہے میں اور آپ سے وٹی کوشش کریں کہ جس سے میرا جھگڑا میں ختم کرلوں اسے اپنا بنا لوں نا اگر ہر انسان اپنے لیول کی کوشش کرلے انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا جھگڑے کم کرو نفرتیں کم کرو جمع ہو اللہ کہتا ہے نا کہ جیسے وہ تم سے جمع ہو کر لڑتے ویسے تم بھی جمع ہو کر لڑو جب بندے متحد ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے جب مل کر کام کیا جاتا اللہ تعالی کی نسرت آتی ہے تو اللہ کی نسرت چاہیے تو مل کر رہو مل کر کام کرو یقیناً اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل کہ آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے نمبر ون اپنی زکاة کا خاص خیال رکھو کئی لوگ کیا کرتے ہیں زکاة میں چوری کرتے ہیں زکاة کا ٹائم آنے پر زکاة ختم کرنا چاہتے ہیں کس سے ختم کر رہے ہو اللہ سے کس کو جھوٹ بول رہے ہو اللہ کو اللہ تو سب جانتا ہے نا اللہ تو دل جانتا ہے دل کے حالات جانتا ہے دل کے راز جانتا ہے کس سے چھپاو گے اللہ سے چھپا پاو گے اللہ سے نہیں چھپا پاو گے اس لئے اللہ کے سامنے جھوٹ نہ بولو اللہ کے سامنے سچ بولو حق بولو جو ہے وہی بتاؤ تب ہی اللہ تعالیٰ کرے گا تو اس لئے زکاة جب فرضو ادا کر دو زکاة میں آنا کانی مت کرو راستے مت تلاش کرو نمبر دو شرک و بدعت کی حرام کی ایک بڑی وجہ مال ہے بہت بڑی وجہ مال ہے اس لئے ان حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ آپ دیکھیں شرک میں مال ہوتا ہے بینا مال کے بدعت ہوتی ہے مال لگتا ہے اس کے اندر بھی ہر حرام میں آپ دیکھیں کہ مال کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس لئے اپنے آپ کو ان حرام سے بچاؤ اور اپنے مال کو حلال پر لگاؤ حرام میں مال خرچ مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے مال کو بسن نہیں کرتا نمبر تھری حرمت والے مہینوں کی عزت کرو جو حرمت والے مہینے ہیں نا جیسا میں نے بتایا رجب ہے زلقاد ہے زلحج ہے محرم ہے ان کی قدر کرو ان کی عزت کرو لوگوں کو بھی بتاؤ کہ ان مہینوں کی عزت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت والا مہینہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان مہینوں میں ہر چیز کو حرام قرار دیتا ہے خود بھی جانو اور لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ نمبر فور تقوی اختیار کرو اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا ڈر یہ سب اپنے دل کے اندر پیدا کرو اس سے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں پیدا کرتا ہے اور آخری پوائنٹ ہے اتحاد کی برکت کو سمجھو اتحاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے اتحاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اکرام ہوتا ہے کہ ہم مل کر رہے ہیں جھگڑے ختم کریں لڑائی ختم کریں جترہ ممکن ہے اپنے آپ کو آگے کرو ان جھگڑے لڑائی اور فسادات کا خاتمہ کرو اسی سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تقریباً یہ اہم باتیں ہیں آج کے کلاس میں ہمارے سامنے تھیں انہی پر میں اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے الہی مولا تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یہ جو کچھ آیتوں کی تشریح تفسیر تدبر ہر دن ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور بہتر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما عمل کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ